اسلام علیکم وہ دونوں ایک دوسرے پر جان چوڑکتے تھے وہ دونوں دو جسم ایک جان کی مانن تھے نیت سورن کی محبت دیکھ کر حیران ہوتی اور سوچ تھی کہ کاش میرے اممہ ببھی اتنے پیار سے رہتے اببہ اور چچا کی لڑائی ہو گئی تھی جس کے وجہ سے ہمارے گھر میں دیبار بن گئی تھی اب ہم اور چچا لگ لگ رہنے لگے تھی اور چچا اور چچی کی محبت آج بھی ویسی ہی تھی جبکہ مبیرے اممہ ببہ ہر وقت لڑتے چگڑتے رہتے تھے ان دونوں کی آپس میں ایک پل بھی نہیں بنتی تھی جہاں دونوں اکھٹے ہو تھے ایک دوسرے پوکھانے کو دوڑتے میں دونوں کی اس عادت سے تانگ آ گئی تھی اممہ ببہ کو میں نے بچپن سے ہی لڑتے چگڑتے رہا تھا اسی چکڑی کی وجہ سے تانگ آ کر چچی نے ہم سے الہٹ کی کر لی تھی کیونکہ چچی کا تعلق مصر سے تھا اور وہ بہت پرسکون محل میں رہنے کی آ دی تھی شادی کے بعد تو کچھ عرصہ چچی نے اممہ ببہ کے جیف و پکار برداشت کی پھر اممہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی پر جب دونوں نہیں مانے تو گلاخر چچی نے چچا سے کہت کر گھر میں دیوار بنا کر گھر کے دو حصے کر لیے چچا اور چچی کی کوئی آلات نہیں تھی چچی کو آلات کو کوئی شوا پہ نہیں تھا وہ دونوں اپنے گھر میں بہت سکون سے رہتے تھے اور ایک میں تھی یہاں اممہ اببہ کو دیکھ دیکھ کر کڑتی رہتی تھی اب تو میں چاہتی تھی کہ جلدی سے میں ہی شادی ہو اور میں اس کھر سے چلی جاؤں میں بھی اپنی زندگی میں سکون چاہتے تھے اب گھر میں نئی بات پر چھوڑا چل رہا تھا میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا پر اممہ اببہ دون کی اس بات پر بھی لڑائی ہو رہی تھی اممہ کہتی نہیں کہ بانو کا رشتہ ادھر ہی کرنا ہے جبکہ اببہ کہتا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں رشتہ رہی کرنا اور میں دونوں کی باتیں سن سن کر اپتا گئی تھی نہ دن کو چین تھا نہ رات کو سکون اب تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ میں سوچنے لگی تھی کہ گھر سے بھاگ جاؤں کسی ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں سکون ہو خاموشی ہو میں زیادہ پڑھیں لکھی نہیں تھی بڑے مشکل سے میں نے میٹرک کیا تھا پر میں یہ بات اچھے سے سمجھتی تھی کہ ماں باپ نے جھکڑوں سے وعلاق پر کس قدر برا اثر پڑتا ہے پر یہ بات گھر بالوں کو کون سمجھاتا مقتصر یہ کہ اممہ بنے اپنے ساتھ ساتھ بچوں کی زندگی بھی جہنم بنا رکھی تھی ادھر اکثر میں اپنی شت پر جھان کر چچی چچا کو دیکھتی تو دونوں بات پہبت سے سہن میں بیٹے ہوتے اکثر چچا اپنے ہاتھوں سے چچی کو کھانا کھلا رہا ہوتا تو میں ڈھنڈی آہ پہ کر رہ جاتی اور سوچتی کہ کاش مجھے بھی ایسا شہر ملے جب مجھ سے اپنی محبت کر رہے جتنی چچا چچی سے کرتا ہے ایک دن ایسے ہی میں سیوریوں سے جان کر چچا کے گھر میں دیکھ رہی رہی کہ چچی بہار آ گئی میں فوراں نیچے چھپ گئی پر چچی نے مجھے دیکھ ریا اور ہالے سے مسکر آتی اور کہا ارے بانو چھپ کیوں رہی ہو تمہارا اپنا ہی گھر ہے تم دیکھ سکتی ہو چچی کی بات سن کر مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا اور میں واپس کھڑی ہو گئی اور استیاخت سے چچی کو دیکھنے لگی مسل کی عورتیں کس قدر خوبصورت ہوتی ہیں یہ چچی کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا سنہری گندوں کی بالین جیسی چمکتی رنگت اور چمکتی سنہری آنکھیں میرے چچی کو دیکھ کر مسکر آئی تو چچی نے پوچھا سنا تمہارا رشتہ آیا ہوا ہے کیا تیپ آیا پھر چچی کی بات سن کر میں منوں مرتی تلے دب گئی اب بھلا کیا بتاتی اممہ اببہ کے ہوتے میری شادی کیسے ہوتی ارے چچی کہاں جانے میرا نصیب میں کیا لکھا ہے میں نے افسردنہ رہنچے میں جواب دیا اس کے بعد میں نے چچی سے ادھر ادھر کی باتیں کی چچی مجھے ہمیشہ سے بہت پسند تھی لیکن اممہ کو چچی زہر لگتی رہے وہ مجھے ہمیشہ چچی سے دور رکھنی تھی اممہ کی آواز پر جب میں واپس پر لٹنے لگی تو چچی نے کہا کہ بانو تمہارا اپنا ہی گھر ہے جب دل جہے آ جائے کرو ویسے بھی میں اکیلی ہوتی ہوں تھک جاتی ہوں چچی کی بات سن کر میں تو خوشی سے پھول گئی اور ابلے ہی دن میں نے اممہ سے چپ چپا کر چچی کی طرف چلی گئی چچی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی میں چچی کو گھر کے حالات بتانے رکی اور یہ بھی کہ میں اپنے گھر سے کس قدر تنگ آ چکی ہوں اب تو گھر سے بھاپ جانے کو دل کرتا ہے اس پر چچی نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ ایسی باتیں نہیں کرتے چچی زورانگ مجھے خوش سے دیکھ رہی تھی اور پھر کہنے رہی بانو تمہارا خوبصورت ہو اگر تم خود پر تھوڑا دھیان دو تو بات اچھے چرشتے آ سکتے ہیں چچی کے موں سے اپنے لئے تاریخ سن کر میں ہواوں میں اڑنے لگے پھر اگلے ہی پر میں نے کہا کہ امہ مجھے پولر نہیں جانے دیتی ملا میں خود پر کیسے توجہ دوں اس پر چچی نے کہا کہ میں ہوں نا تم پریشاند مت ہو میں نے آج پولر جانا ہے تم بھی میرے ساتھ چلو اور پھر چچی کے اس رات پر میں امہ کو بینا بتائے پولر چلے گئے وہاں چچی نے میری پلکنگ کروائی اور میرے خوبصورت لمبے بال میرے منع کرنے کے باوجود کٹوا دیئے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ امہ نے اگر میرے بالوں کی کٹنگ دیکھی تو بہت بھیجتی ہوگی لیکن میں وہاں پولر نے چچی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی ڈر سے میرا تل بیٹھا جا رہا تھا دو گھنٹے بعد ہم واپس آئے میری تو لکھی بدل گئی تھی میں ایک طرف خوش تھی دوسری طرف ڈیڈی ہوئی تھی چچی نے پولر والی کو پیسی بھی خود سے دیا وہ چچی نے بالوں کو کلر کروائے تھا اور کہا اگلی بار تمہارے بال کلر کرواؤں گے میں جلدی جلدی اپنے گھر آئی اور وہی ہوا آتے ہی امہ نے میری کلاس دینا شروع کر دی میں نے امہ کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اب میں خود پر دہان دینا چاہتی دی چچی نے درست کہا تھا چچی نے دلکشی سے جواب دیا گھوڑا عربی ہونا چاہیے اور چچی سر ہرا کر چلا گیا اجھے ہرانی ہوئی بڑا یہ کونسا کھیل رہے میں سوچنے لگی کہ اس کھیل کا پتہ لگا کر رہوں گے چچی کے جانے کے بعد میں نے دیوار سے جھانکا تو چچی مجھے ہی دیکھ رہی تھی میں تو سک پٹا گئی تو چچی نے کہا آج میرے ہاں کچھ مہمانوں نے آنا ہے میرا بھائی مصر سے آ رہا ہے وہ ان کے نہیں کھانا بنانا ہے کافی کام کرنے ہیں میری مدد کر دوں گی چچی کے پاس سنکر میں جھٹ سے بولی کیوں نہیں چچی آپ کا حکم سر آنکھوں پر میں آ جاؤں گی میں بھی گھر سے جام چھوڑا کر تھوڑا سکون چاہتی تھی بس اب مجھے اممہ سے اجازت لہنی تھی میں اممہ کے پاس گئی تو وہاں رشتے والی بھوا بیٹھی ہوئی تھی اممہ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے تو یہ لڑکا پسند ہے کیا ہوا اگر پانچ بینیں نہ تو اپنی بانو کی شادی اسی گھر میں کروں گی اممہ کی بات سنکر میرا سر گھون گیا میں نے بدلہ حاضی سے کہا کہ یہ رشتے کے بات میں دیکھ لینا وہ چچی کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے بولایا ہے مجھے اممہ میری بات سنتے ہیں ہی مڑھا کٹی اور کہا کہ تم وہاں کی جاؤ گی خبردار جو تم اس عورت کے پاس گئی تو پھر میرا دماغ اس وقت گھون چکا تھا میں اممہ کی باتوں کو نظر انداز کرتے باہر نکل آئی اور ساتھ والے گیٹ سے چچی کے گھر میں داخل ہو گئی وہ سارا دن میں نے چچی کے ساتھ گزارا چچی نے رنگ پر رنگے کھانے بنائے کافی کچھ باہر سے منگوائے اور اپنے بھائی کی اتنی تعریف کی کہ میرا دل کد کد آنے لگا تھا چچی نے بتایا کہ اس کے بھائی کا بہت بڑا کاروبار ہے چچی نے باتوں باتوں میں یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونگ رہی ہیں اور میں درند بننے کے خواب دیکھنے لگی شام سے دونے دیر پہلے چچی کا بھائی آکے وہ چچی کی طرح ہی خوبصورت تھا میں تو بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی جانے کیسے اپنے دل کو سنبھالتی واپس اپنے گھر آئی دل کا رہا تھا آج راہ نہیں رک جاؤں پر گھر میں اببہ کے آنے کا وقت تو گیا تھا جب میں اپنے گھر واپس آئی تو اممہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر بیٹھیں دی میرے سارے بہن بھائی مٹھائی کھا رہے تھے اممہ اببہ ایک ساتھ بیٹھے تھے ہے تو حیرس سے بہوش ہوتے ہوتے بچیک اببہ نے گا تو مہاری اممہ کو تمہارے لیے لڑکا پسند آ گیا ہے اور میری بھی ہاں ہے یہ سنتے ہی میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا جیسے شیشی کا گلاس ہاں سے پھسل کر نیچے گر کر ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی دل کرچی کرچی ہوا تھا کیونکہ میرا دل تو چچی کے بھائی کے خواب تیکھنے نگا تھا میں اممہ پا کی باتوں کا کوئی جواب تھی ہے مینا کبرے میں آگے اور بستر میں مجھ چھپا کر رونے رکھی جب کوئی یہی رکھا کہ شاید میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ کچھ وقت باق میری شادی ہو جائے گی ساری راق میری ایسے ہی گزر گئے میں یہ بھول گئی کہ میں نے چچے چچی کو گھونڈا کھڑا کھیلتے دیکھنا تھا ابگی سب ہوتے ہی میں نے اممہ کو صاف صاف انکار کر دیا کہ میں کسی ایسے رڑکے سے شادی نہیں کرنا جاتی جس کی پانچ پانچ پہنے ہو نہ پیہاں سپون نہ وہاں ہوگا اممہ نے کہا کچھ بھی ہو جائے شادی تو تمہاری یہی ہوگی میں دو دن چچی کے پاس نہیں جا سکے تیسرے دن گئی تو چچی نے کہا کہ کہاں گم ہو گئی تھی تم دو دن تک اتنا انتظار کیا میں نے اس دن تا ہی میں رونے لگی اور چچی کو ساری کہانی سنا دی چچی نے کہا کہ سچ کہوں بانو تم مجھے اپنے بھائی کے لئے بہت پسند ہو میرے بھائی کو بھی تم پسند آ گئی ہو پر تمہارے اممہ پا کبھی نہیں ہی مانیں گے چچی ٹھیک کہہ رہی تھی میں نے ایک اور بار اممہ سے باپ کرنے کا سوچا گھر آ کر میں نے اممہ کو چچی کی بات بتائی تو اممہ نے گھر میں تکفان کھڑا کر دیا اور چچی کو پت دعائیں دینے لگی اگلے دن میری مگنی تھی اممہ نے مجھے کبھنے کا قیت کر دیا اور اگلے دن زبردستی مگنی کے رسمادہ کر دی گئی میرے رونے پیتنے کا اممہ پر تو کوئی اثر نہیں ہوا اوزرہ چھپ کر میں چچی سے چھت پر ملی چچی نے کہا میرے بھائی تم سے پورٹ میریج کرنے پر آزی ہے اگر تم جاہو تو چچی کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی میں نے چچی سے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں یہاں شادی نہیں کر سکتی اور پھر رونے لگی کہ چچی مجھے بچا لوں اممہ بھا مجھے بھیر چڑھا رہی ہے چچی نے مجھے گرے للایا اور میرے آنسو صاف کیا اس کے بعد ہم نے ایک پلان بنایا میں پرسپون ہو کر نیچے آ گئی اس راق میں جلدی صوبہ کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگلی صبح سب کچھ بدننے والا ہے چلاشہ اگلی صبح میں جلدی اٹھ گئے میں نے اممہ کو بنایا 35 زیور ایک پورٹی میں ڈالا اور پھر بہن کے ساتھ شاپنگ کے بہانے گھر سے نکل گئی اممہ کو ربطہ تا منگنی کو میں نے قبول کر لیا اسی لئے میں اپنی مرضی سے شاپنگ کر رہی ہوں لیکن میرا پلان تو کچھ اور ہی تھا بہن کو میں چکمہ دے کر بازار سے نکل گئی ایک مقصود جگہ پر چچی کا بھائی میرا انتظار کر رہا تھا میرا دل ڈال بھی رہا تھا پر اپنی پسندیدہ زندگی جینی کے لیے مجھے کچھ تو کھونا تھا چنانچہ میں نے اپنی فیملی کو کھونے کا ارادہ کر لیا چچی کا بھائی مجھے وہاں سے سیدھا لے کر ایک ہوتل میں آ گیا میں ڈری ہوئی تھی میں نے اپنے موہ چھپایا ہوا تھا ہوتل واروں نے ہماری شناہ تو رشتہ پوچھا تو چچی کے بھائی نے انہیں ہمارا نکاح نامہ دکھا دیا میں حیران ہوئی کہ بینہ نکاح کے نکاح نامہ کہاں سے آیا وہ مجھے ایک کمرے ملیا آیا اب میرا دل گبرانی لگا تھا مجھے لگ رہا تھا شاید میں نے والتی کرتی ہے وہ مجھے یہ کہتا کمرے سے باہر چلا گیا کہ پریشان مت ہو نکاح بھی ہو جائے گا جیسے ہی وہ کمرے سے لکھا میں نے سوچا یہاں سے بھاپ جاؤں مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو چچی کا بھائی کسی سے فون پر بات قدہ تھا اور کہہ رہا تھا ہاں آج مال سمگل ہو جائے گا لڑکیاں تیار ہیں یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے میرا سامان گر پڑا اور چچی کے بھائی کی نظر مشور پڑ گئی اس سے پیدا کہ میں وہاں سے باگ تھی وہ مجھے پکڑ کر کمرے میں لے گیا میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا میں سمجھ گئی تھی پر میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاری ماری تھی میں چیخنے چلانے لگی پر اس نے مجھے خابو کر لیا میں لڑکی تھی آخر کتنے ہاتھ پاؤں مار سکتی تھی کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا میں خود کو چھوڑانے کی کوشش کرنے لگی تب ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا اور پھر دستک تیز ہوتی گئی اس نے دروازہ نہیں کھولا اور پھر دروازہ باہر سے کسی نے توڑ دیا سامنے کرسنبی شخص کو دیکھ کر میں حیران رہ رہے اور اس کے پیچھے اپنی بہن کو دیکھ کر میرا رنگ فک ہو گیا وہ لڑکہ جس دن دروازہ توڑا تھا وہ کوئی اور نہیں میرا منگیتر تھا جس کے تصویر تک میں نے دیکھنا گوارہ نہیں کی تھی اور وہ آرمی میں کیپٹن تھا اسے چچی کے بھائی کو پکڑ لیا جو حقیقت بات میں کھولی وہ یہ تھی کہ چچی جو نظر آتی تھی وہ نہیں تھی وہ یہاں پاکستان میں اپنے محصد سے آئی تھی یہاں وہ معصوم رڑکیوں کو بیلا پھو سلا کر انتی سمگلنگ کرتی تھی اور اس بار میں بھی ان کا شکار ہو گئے اور وہ لڑکہ چچی کا بھائی بھی نہیں تھا اور گوڑے گوڑے کا کھیل بھی یہی تھا وہ اور بھی نسل کے گوڑے لاتا اور سہرہ سے لڑکیوں کو گھوڑوں پر سمگل کیا جاتا تھا میری قسمت اچھی تھی یہ میرے ماں باپ کی دعا جو میں بچ گئی چچی پکڑی دئی تھی باپ نے پتہ چلا کہ چچا کو چچی نے اپنے پیار کے جال میں پھزا رکھا تھا اور وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ چچی اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہی تھی اس رات میں بہن کے ساتھ واپس گھر آ گئی کسی کو پتہ نہیں تھا دو گھنٹے میں میری دنیا کیسے گھوم گئی تھی پر اللہ کا شکر کہ میں بچ گئی تھی عزیف بچ گئی تھی بجھے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر رونے آتا تھا اگر میں کبھی واپس نہ آ پاتی تو کیا ہوتا دراصل بہن کو پتہ چل گیا تھا کہ میں باپ نیوالین اس نے میری مانگیتر کو سب کچھ بتا دیا مانگیتر نے جو جو کہا بہن دے وہی کیا اور دونوں نے ناسف بچا لیا بلکہ میری آنکھوں سے پٹی بھی اتار تھی کچھ عرصے بعد میری شادی ہو گئے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے بیشک ماں باپ نے میری لئے بہترین لڑکہ ڈھونڈا تھا اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کی لئے ہمارے جینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ